اگر قرآن ناقص ہے اور یہ ان کا قرآن نہیں ہے نعوذ باللہ ماذا اللہ بکری کھا گئی یہ وہ فلا پتری کیا کہتا ہے بکری حالہ قرآن کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ماذا اللہ اور کہتا ہے ہمارے پاس تو مولا علی کا قرآن ہے تو میں نے تو چیلنج یہی رکھا تھا مناظرے کا کہ مولا علی کا قرآن دکھا دے چھیک اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھے برات قرآن پہ ہوگی تمہاری کتابیں نہیں مانتے ہم تمہاری نہیں مانتے تو جب یہ شرائل بتائی گئی تھی تو تب سے اس کا موڈریٹر بھاگا دوبارہ واپس نہیں آیا کیونکہ ان کے بس مولا علی کا قرآن نہیں ہے آج جو ویڈیو شہنشاہ نقوی کی میرے سامنے سے گزری اس میں شہنشاہ نقوی جو کہ آپ لوگوں کا پاکستان میں ایک بڑا موتبر قسم کا عالم دین ہے آپ لوگوں کا اور وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اور وہ ایکسپٹ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اور یقین کریں کہ یہ میں نے بھی فیزیکل دو سے چار شیعہ مسجد میں جا کے دیکھا ہے شیعہوں کے گھروں میں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی کتابوں میں جو قرآن کی آیات کو بدلا جاتا ہے لیکن آیتیں یہی ہیں اسی قرآن کی ہیں جس کو یہ نعوذ باللہ عمری قرآن کہتا ہے کبھی بکری قرآن کہتا ہے نعوذ باللہ یہ جو حسن العیاری دجال ہے یہ کمینا خسلت انسان ہے یہ یہ حرکتیں کرتا ہے تو شہنشاہ نقوی نے اپنے موں سے اس چیز کا اقرار کیا کہ جی جو قرآن ہے وہ یہی ہے یہی شیعہوں کے پاس ہے یہی ہے اہل سنت کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے میں بھی آپ کے سامنے ویڈیو بھی چلاتا ہوں اس میں اس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے آپ نے کہا کہ اہل سنت کے پاس قرآن نہیں ہے اہل تشیعوں کے پاس قرآن ہے ٹھیک ہے اب سوار میرا یہ ہے آپ سے کہ اہل تشیعوں کے پاس جو قرآن ہے وہ کہاں ہے ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے نا مسجد میں پڑھا ہے گھر میں پڑھا ہے ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن ہوتا ہے معزز ناظرین اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ججالی فتنوں کے حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اس میں سر فیرس جو ہے حسن اللہ یاری ہے اور بہت سارے ہیں حسن شانک بھی بھی ہے بہت سارے یعنی کہ میں جو ہیں جیسے عاصف رضا علی بھی جو کہ اسی کا ہمجولی ہے جو کہ یعنی کہ ناظب اللہ معز اللہ جن کو ان کے اپنے امام جو ہیں جنٹ کہتے ہیں میں نے لاس ویڈیو میں حسن اللہ یاری کے حوالے سے پروف کیا تھا کہ اس کے اپنے جو سب سے بڑے ان کے جو شہستین ہیں ان کا نام پر ان کیا ہے جو عالم ہیں انہوں نے فتوہ دے دیا ہے کہ اس اپنے بقیدہ سٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ اس کے اس میں جاؤ اور اس کی بات تو اس کے جو اقائید ہیں ان کو رد کر کے اس کو اکسپوز کرو اور جو اکسپوز کرے گا اس کو جو ہے یعنی کہ مرات یعنی کہ جو بھی بتایا گیا کہ اس کو عمرہ حج کی سعادت اور یہ اور وہ نا میں نے کل بھی آج بھی میں سامنے جو ہے نا وہ پیپر وہ جن کا وہ ہے کیا نا میں لیٹر جو انہوں نے لکھا ہے فتوے کا وہ میں آپ کے سامنے یعنی کہ اس میں ڈال دوں گا آپ دیکھ لیجئے اور وہ ویڈیو بھی ڈال دوں گا اچھا اب آجتی ہے بات ایک یعنی کہ ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ شہنشاہ نکوی کی تھی اب حسن اللہ یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ناکس ہے اس میں نقصان ہے یہ مکمل نہیں ہے اس میں ایٹی سیون پرسنٹ تحریف ہے ناؤز باللہ مازاللہ یعنی کہ قرآن پہ الزام لگاتا ہے اور میں اس حوالے سے بھی اتنی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں اور اس میں میں بقیدہ اس کا جھوٹا چہرہ دکھا چکا ہوا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن کتابوں کے ریفرنسز دیتا تھا میں انہی کتابوں سے اس کا چہرہ جو ہے دکھا رہا ہوں اور ان کتابوں کو یعنی کہ ایکسپوز کر رہا ہوں کہ اگر قرآن ناکس ہے اور یہ ان کا قرآن نہیں ہے ناؤز باللہ مازاللہ بقری کھا گئی ہے وہ فلاپتری کیا کہتا ہے بقری ہارا قرآن کہتا ہے ناؤز باللہ ناؤز باللہ مازاللہ اور کہتا ہے ہمارے پاس تو مولا علی کا قرآن ہے تو میں نے تو چیلنج یہی رکھا تھا مناظرے کا کہ مولا علی کا قرآن دکھا دے چھیک ہے اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھے برات قرآن پہ ہوگی تمہاری کتابیں نہیں مانتے ہم تمہاری نہیں مانتے تو جب یہ شرائل بتائی گئی تھی تو تب سے اس کا موڈریٹر بھاگا دوبارہ واپس نہیں آیا کیونکہ ان کے بس مولا علی کا قرآن نہیں ہے آج جو ویڈیو شہنشاہ نکوی کی میرے سامنے سے گزری اس میں شہنشاہ نکوی جو کہ آپ لوگوں کا پاکستان میں ایک بڑا موتبر قسم کا عالم دین ہے آپ لوگوں کا اور وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اور وہ ایکسپٹ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اور یقین کریں گی یہ میں نے بھی فیزیکل دو سے چار شیعہ مسجد میں جا کے دیکھا ہے شیعہوں کے گھروں میں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی کتابوں میں جو قرآن کی آیات کو بدلہ جاتا ہے لیکن آیتیں یہی ہیں اسی قرآن کی ہیں جس کو یہ نعوذ باللہ عمری قرآن کہتا ہے تب ہی بکری قرآن کہتا ہے نعوذ باللہ یہ جو حسن العیاری درجال ہے یہ کمینہ خسلت انسان ہے یہ یہ حرکتیں کرتا ہے تو شہنشاہ نکوی نے اپنے موں سے اس چیز کا اقرار کیا کہ جی جو قرآن ہے وہ یہی ہے یہی شیعہوں کے پاس ہے یہی اہل سنت کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے میں بھی آپ کے سامنے ویڈیو بھی چیزاتا ہوں اس میں اس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے یہ تو پہلے ہی صفحے پہ اللہ نے مقدمے میں لکھ دیا لا رائع بافی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی یہ سوچ کا نہیں پڑھو کہ اس کے اندر کوئی عیب نکال لوں گا میں کوئی عیب نہیں نکلے گا اگر تم نے قرآن میں کوئی تناقض نکالا کوئی عیب نکالا تو تمہارے دماغ کا تناقض ہوگا قرآن کا نہیں ہے قرآن میں کوئی ایک حرف نہ زیادہ ہے نہ کام ہے جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے دیا وہ ہی ہمارے پاس ہے کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجائیے بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کلا وہ وہی لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہے اس سے یہودی خوش ہو رہا ہے اس سے عیسائی خوش ہو رہا ہے کہ سنی شیعہ تو بھی اسی بحث سے نہیں نکل رہے کہ چالیس پاروں کا یا تیس پاروں کا نہیں کوئی تیس پاروں کا کوئی چالیس پاروں کا نہیں کوئی ہمارا اور آپ کا تیس پاروں سے ہٹ کے قرآن نہیں ایک ہی قرآن ہے مسلمانوں کا کلام جو اللہ نے آیا مسلمانوں کے لیے خاص مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ تو سب کے لیے وہ یہی قرآن ہے کہ آپ بھلے کسی شیعہ کا دروازہ کھٹ گٹائیں اور دروازہ کھٹ گٹانے کے بعد ان سے قرآن مانگیں تو وہ آپ کو یہی قرآن دکھائیں گے اور کوئی قرآن ہے ہی نہیں تو جو یہ اور کوئی قرآن کی بات کرتا ہے تو وہ یعنی کہ غلط بات کرتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ کا شہنشا نکوی کہہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں ایک لفظ کی بھی تحریف نہیں ہے اچھا یہ جو دجال حسن اللہ یاری یہ تو کہتا ہے یہ مکملی نہیں اس تاسی پرسنٹس میں تحریف ہے اچھا مزے کی بات ہے آیتیں آیتوں کے ریپرنس بھی اس میں سے ہی دیکھتا ہے انہوں نے کی تھی اور اس شہنشا نکوی نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایم آئی سکس کا ایجنٹ ہے یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے اور اس کا کام جو ہے ایک شیعہ مذہب کو ایک نئے مذہب میں کنورٹ کر کے ویسے تو ان کے بھی بہت سارے فرقے ہیں ٹھیک ہے ایک نئے مذہب میں کنورٹ کر کے شیعوں میں لہدہ تصادم سنی اور شیعہ میں لہدہ تصادم کریئٹ کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو سنی حضرات ہیں وہ اہلِ تشیعہ ہو رہے ہیں کیوں اس کی جھوٹی باتوں میں آ گیا الحمدللہ الحمدللہ جب سے میں نے ویڈیوز اکسپوز کرنا شروع کی ہیں ان کو بڑی تقویت ملی ہے شیعہوں کو اب نیچے کوئی بھی شیعہ جو ہے وہ بکواس نہیں کرتا نہ گھالیاں نکال رہا آتھ کل مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اس کا فریب سمجھ آ رہا ہے اس کا دجالی چہرہ سمجھ آ رہا ہے جو میں اس کو بے نکاب کر رہا ہوں ان کی کتابوں کو بے نکاب کر رہا ہوں ان کی کتابیں جھوٹ اور فریب سے بہی پڑی ہیں اور اب تک میں رکھیں ارسولِ کافی تہذیبِ حکام تفسیرِ بہرانی اچھا اس کے علاوہ مجمعہ القرآن مجمعہ القرآن ٹھیک ہے اور بہت ساری بکس سے میں ان کو اکسپوز کر چکا ہوں جس میں یہ صرف جھوٹی جھوٹ جھوٹی اور اصولِ کافی جس کو تو یہ بہت مہتبر بک کہتا ہے وہ تو انتہائی یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا اس کا لکھنے والا جو کلینی ہے وہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ دجالی اور گندہ انسان تھا کہ جس نے اس بک کے لکھا اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا اور کس کس پر بہتان لگائے نعوذ باللہ مازاللہ میں تو کہتے بھی میرا بل عجیب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور حسن علیہ عریس کتاب کو کہتا ہے کہ یہ تو سب سے مہتبر کتاب ہے تو آپ نے ویڈیو سن لی اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی کہ آج آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے جو شیعہ عالم ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی مولا علی کا قرآن لہدہ سے نہیں ہے یہی قرآن ہے اور یہی قرآن جو ہے وہ ہر شیعہ کے گھر میں پڑھا ہے ہر مزیز میں پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو حسن علیہ عریس تیرے موہ پہ بہت بڑا تماشا ہے ابھی بھی غیرت ہے اور شیعہوں ابھی بھی جو حسن علیہ عریس کے فالوئرز ہیں ان سے میری گزارش ہے ابھی بھی سمجھ جاؤ تمہارا عالم کہہ رہا ہے تمہارا عالم کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے اور ایک نہیں کہہ رہا ہے کبھی دارے عالم کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ ایک ہے اس میں ایک حرف کی بھی چینجنگ نہیں ہے اور یہ دجال کہتا ہے کہ اس کے اندر تحریف ہے اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے ان تمام دجالوں سے بچائے یہ علماء ہیں اور یہ اس طرح کہ حسن علیہ عریق جیسے دجالی فتنے ہیں ان سے بچائے اور محفوظ رکھیں ان کے شرط سے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین